نمازکار دوستو میں ہوں رامدی اور سوکت ہے آپ کا MyHealthyIndia چینل میں اور آج کی سوڈیو میں میں آپ سے بات کروں گا ایک اوئل کے بارے میں جو کی بالوں کو ایلوپیسیا یا پھر بالڈنیس ہے تو اسے بچاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ گنجے بن سے سکار ہیں یعنی کہ بالڈنیس سے سکار ہیں تو بھی یہ آپ کو کام کرے گا اس کے علاوہ اگر آپ کی بالوں کی گروس اچھی طرح سے نہیں ہوتی ہے تب بھی اس میں کام کرے گا اس کے علاوہ اگر آپ کو ڈینڈرف یا پھر فنگل انفیکسن ہے تو اس ہمارے پاس ہے یہ نیچر شیوڑ کا یہ جونک تیل یعنی کہ لیچ اوئل تو لیچ اوئل جو ہے وہ بہت ہی کمال ہے بالوں سے ریلیٹیڈ پرابلم کو دور کرنے کے لیے تو سب سے پہلے یہاں پر بات کر لیتے کہ یہ لیچ کیا ہے تو لیچ تھیرپی آپ نے سنا ہوگا کہ بہت ہی پرچلیت ہے چاہے وہ انڈیا ہو چائنا ہو جاپان ہو یا پھر all around the world میں جو بھی countries ہیں ان میں یہ لیچ تھیرپی کا استعمال کیا جاتا ہے لیچ تھیرپی کیوں اور کرتی ہے واسکولر ڈیس مدومے کو یعنی کی ڈائیابیٹس کو اس کے علاوہ اگر آپ کو ارثریٹیس ہے تو اس میں بھی کام آتی ہے اس کے علاوہ baldness یعنی کی گھنجہ بن ہے تو اسے بھی یہ کیور کرتی ہے اس کے علاوہ سریڈ میں کہیں پر بھی گانٹ ہے تو اس میں بھی یہ لیچ تھیرپی بہت ہی اچھا کام کرتی ہے تو لیچ کچھ اس طرح سے کام کرتی ہے کہ وہ آپ کی باڈی میں خراب خون کو نکال دیتی ہے اور آپ کی بلڈ کی circulation کو بڑھا دیتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس نیچر سے اور آئیل کے بارے میں جو کی ہے لیچ آئیل یعنی کی جھونک کا تیل اور اس میں جو ہے وہ لیچ کی سیلیویا ڈالی گئی ہے اور لیچ کی سیلیویا میں ہنڈرڈ طرح کے تکتو ہوتے ہیں جو آپ کے بالوں کے لیے بہت ہی اچھے ہیں تو سیم جو لیچ کام کرتی ہے ویسے یہ لیچ کا آئیل بھی سیم کام کرنے والا ہے تو آج ہم کمپلیٹلی بات کریں گے اس جھونک آئیل کے بارے میں تو یہاں پر سب سے پہلے یہ بات کر لیتے ہیں کہ ہم کو بالوں کی پرابلم کیوں ہوت ہے تو جن لوگوں کی پرکروتی واد پرکروتی ہے یا پھر پیت پرکروتی زیادہ ہے ان کے سریٹ میں پیت زیادہ رہتا ہے تو ان کو یہ بالوں کی پرابلم ہونے والی ہے کیونکہ ان کے جو بالوں کے پورس سے وہ بند ہو جاتے ہیں تو یہ جو جو کوئل ہے وہ پورس کھولے گا اور آپ کی بالوں کی گروہت ہے وہاں سے شروع ہو جائے گی اس کے علاوہ بالوں میں نریسمنٹ اچھی طرف سے نہیں مل پاتا ہے تو یہ ان کو نریس بھی کرتا ہے اس کے علاوہ اگر اپنے بال میں ڈینڈرف ہے یعنی کی ڈینڈرف کی وج بھی کیور کرے گا اس کے علاوہ اگر آپ کے بالوں میں فنگل انفیکشن ہے تو اسے بھی یہ کیور کرے گا تو چلیے اب بات کر لیتے اس جونک آئل کے بارے میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ایک لائک تو بنتا ہے کیونکہ آپ کا جو ایک لائک ہے مجھے موٹیویٹ کرتا ہے اس طرح کے ویڈیوز بنانے کے لیے تو پلیس ایک لائک کر دیجی اس ویڈیو کو تاکہ میں موٹیویٹ رہوں اور اگر آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو میں نے ڈسکرپسن میں لنک دے دی ہے وہاں پر جائی اور اس کو پرچس بھی کر لیجئے تو پھرینس چلیے اب بات کر لیتے ہیں اس جونک آئل کے بارے میں تو سب سے پہلے اگر یہاں پر بات کر لیتے ہیں اس جونک آئل کے پیکنگ کے اور پرائس کی تو اس کی جو پیکنگ ہے وہ ایک سو دس ایمل ہے اور اس کی جو پرائس ہے وہ ہے ٹو تھرٹی نائن یعنی کی ٹو تھرٹی نائن میں آپ کو یہ ایک سو دس ایمل ملتا ہے اگر آپ اس کو پرچس کرنا چاہتے ہیں تو میں نے ڈسکرپسن میں لنک دے دی ہے آپ وہاں سے اس کو پرچس کر سکتے ہیں اگر یہاں پر بات کریں اس کے بینیفٹس کی تو جیسے کہ میں نے بولا کہ یہ بالوں کے لیے بیسٹ ہے تو یہ لیچ آئل جو ہے وہ بالوں کے لیے بیسٹ ہے تو یہ پریونٹ کرتا ہے ہیر لوز کو اور ہیر فول کو تاگر آپ کے بال زیادہ جڑ رہے ہیں تو اسے یہ پریونٹ کرے گا اور آپ کے بالوں کو جڑنے سے روکے گا اس کے علاوہ یہ پرموٹ کرتا ہے فاسٹر ہیر ری گروتھ کو یعنی کہ اگر آپ کے بال جو ہیں وہ اچھی طرح سے گروھ نہیں ہو رہے ان کی جو گروتھ ہے وہ بہت سلو ہے تو یہ گروتھ کو بھی بڑائے گا اس کے علاوہ یہ فائٹ کرتا ہے ڈینڈرف اور انفیکشن سے یعنی کہ آپ کے بالوں میں اگر آپ ڈینڈرف ہے یا پھر فنگل انفیکشن ہے تو اسے یہ کیوں کرتا ہے اس کے علاوہ یہ پروموٹ کرتا ہے سکال کو اور نریش کرتا ہے ہیلتھی ہیر کو یعنی کہ آپ کے جو بال ہیں انہیں یہ ہیلتھی بناتا ہے تو بالوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم ہے تو اس میں یہ کام آنے والا ہے تو چلیے اب بات کر لیتے کہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے کس طرح سے بالوں میں لگانا ہے تو یہاں پر جیسے کہ اس کی ڈیٹیلز دی گئی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ کو اچھی طرح سے اس کو مساج کرنا ہے بالوں میں آپ کی فنگر ٹریپس کی مدد سے تو واس کر لیجی سیمپو کے ساتھ تو اس طرح سے لگانا ہے تو یہ جو آئل ہے وہ آپ کے بالوں کو کسی بھی طرح کی پرابلم سے ہے تو اسے یہ سول کرے گا تو چلیے اب میں آپ کو یہ کھول کے بھی دکھا دیتا ہوں کہ اندر کی طرح یہ کس طرح سے دکھتا ہے تو یہاں پر یہ ہے نیچر سیور کا جونک آئل اور اس کے ساتھ یہ ہے ان کا لیبل اور یہ کچھ اس طرح کا دکھتا ہے تو اگر آپ اسے پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو میں نے دسکرپسن میں لنک دے دی ہے آپ وہاں پر جائیے اور اس کو پرچیس بھی کر لیجیے تو فرنس بس یہی تھا میرا آج کا ویڈیو نیچر سیور کے جونک آئل کے بارے میں اگر آپ اس کو کھرئیدنا چاہتے ہیں تو دسکرپسن میں میں نے لنک دے دی ہے وہاں پر جائیے اور اس کو پرچیس کر لیجیے اس کے علاوہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک ان سیر نہیں کیا تو لائک بھی کر دیجئے سیر بھی کر دیجئے اگر آپ کی مند میں کوئی سوال یا سو جا ہوئے تو پٹ کیجئے اسے نیچے کامنٹ بوکس میں تاکہ میں اس کا ریپلے کر سکوں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بولے گا اس کے علاوہ میرا ایک سیکنڈ چینل بھی ہے اس کی لنک بھی آپ کو مل جائے گی تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ وہاں پر بھی موٹیویسنل ویڈیوز آنے والی ہے تو فرنس ملتے ہیں آپ کو اگلے ویڈیوز میں تب تک کے لیے stay fit and stay healthy